اب چکے مجھ سے سوال کر لیا بہت لوگوں نے لما نے تو میں تو اپنا فرض منصبی سمجھ کے ایک نوکری کر رہا ہوں سجدہ کائنات کی اور اہل بیت اتحار کی اور علم دین کی صرف اپنے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے تاکہ یہ مسئلہ کلیر ہو جائے اور اس کے اندر شبہات کا راستہ بند ہو جائے اور جو جو اشکال وارد ہوئے ہیں یعنی سمجھنے میں جو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں کسی کو یہ آ سکتی ہیں ان کا ازالہ ہو جائے اب آگیا سوال پہلے تو جواب سن لیجے کہ کیا مسئلہ فدق پر آپ نے جو سوال کیا تھا سجدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے خلیفت الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سوال اور تھا اور جواب مختلف آیا لہذا ان کا جواب حق تھا اور شاید آپ کی خطا تھی نہیں معذر اللہ استغفر ہو نہ ان کے سوال میں خطا تھی اب جواب سن لیں اور نہ سیدنا صدیق اکبر کے جواب میں خطا تھی ان کا سوال بھی مبنی برحق تھا اور حق ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی مبنی برحق سوال و جواب میں کسی سمت کوئی خطا نہیں اور نہ کسی خطا کا امکان آپ کا سوال حق پر مبنی تھا سیدھا صدیق اکبر کا جواب حق پر مبنی تھا اب آپ کے ذہن میں یہاں سے ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ بات کیسے ہوگئے کہ یہ سوال بھی حق ہوگیا اور جواب بھی حق ہوگیا تو میں اس کا پہلے اجمالی جواب دیتا ہوں یاد رکھ لیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک سوال کرتا ہے اور جواب اس سوال کے موافق جو ظاہر ہوتا ہے سوال سے ایک آدمی سننے والا جو معنی سمجھتا ہے سوال کا سوال کرنے والے کا معنی کیا تھا اس کے ذہن میں کیا مقصود تھا کیا ریزن تھی اس کا مقصد کیا تھا مراد کیا تھی اس کی بات نہیں کر رہا ممکن ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں سوال کا مقصد وہ ان کے ذہن میں ہوئی نہ کچھ اور مقصد ہو میں بات کر رہا ہوں جو ظاہر ہوتا ہے سوال سے ایک سننے والا جو سمجھتا ہے تو اگر جواب اس مقصد کے مطابق نہ ہو تب بھی خطا نہیں ہوتی کئی بار سوال کیا جاتا ہے جواب اپیرنٹلی مختلف نظر آتا ہے مگر دونوں طرف خطا نہیں ہوتی چند مثالیں دے دیتا ہوں قرآن مجید سے اور کثیر ہیں امسلہ اس کی مثالیں کثیر ہیں سمجھانے کے لیے اتنا کچھ کافی ہے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کی اللہ رب العزت سے اب سورہ آراف پڑھ لیجئے باری تعالی مجھے اپنا اب دکھا میں تیرا جلوہ کرلو تیرا دیدار کرلو قال لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا سوال کیا دیدار کا جواب مختلف آیا مگر موسیٰ علیہ السلام کے سوال کو کوئی شخص خطا نہیں کہہ سکتا اور نہ صرف یہ کہ خطا نہیں ہے کوئی خطا نہیں سوال میں حالانکہ موسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں فلمہ افاق قال سبحانک جب افاقہ ہوا تو عرض کی اب باری تعالی میں تیری طرف طائب ہوتا ہوں باوجود اس کے آپ کا سوال کرنا اللہ کے دیدار کا اس میں کوئی خطا نہیں تھی اسی طرح نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ حود میں وہ جو بیٹا ڈوب گیا تو اس کے بارے میں پوچھنا وہ جو بیٹا ڈوب گیا وہ میری اہل میں سے تھا میرا بیٹا تھا اور تیرا وعدہ بھی یاگتا کہ تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا یہ سوال تھا جواب مختلف آیا تو دیکھا سوال کیا جواب مختلف آیا مگر نوح علیہ السلام کا سوال خطا نہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیس معروف واقعہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب ارادہ اللہ رب العزت نے ظاہر فرمایا ملائکہ نے ایک سوال کیا کیا تو ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے زمین میں باری تعالی جو اس میں فساد کرے گا خون بائے گا پھر انہیں اپنے سوال کے ساتھ ایک دلیل بھی دی تھی اور ہم تو ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں تیری تقدیس کرتے ہیں تو اس سوال کا جو ظاہری مقصد سننے والے کو سمجھ میں آتا ہے مقصود ان کا استعلام اور استفام ہے یعنی حکمت جاننے کے لیے حکمت معلوم کرنے کے لیے سوال کیا مگر جب آدمی سوال دوسرا سنتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات اکثر و بیشتر نہیں جاتی کہ حکمت جاننے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے اہن ممکن ہے وہ سمجھ لیں کہ انہوں نے یہ سوال کیا ہے یہ ان کا عقیدہ ہے یہ نکتہ نظر ہے یا یہ اعتراض ہے معذرلہ ایسا نہیں ہوتا تاہم سوال کیا جواب آیا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا ملائکہ نے سوال کیا اللہ رب العزت نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم خطا پر ہو فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتا فرشتوں کو اس لیے خطا نہیں کہتے جو یہ سوال کر کے بھی خطا پر نہ ہوئے اس لیے کہ وہ معصوم ہیں یہ بات کبھی نہ بولیں وہ جو ملائکہ معصوم ہیں وہ آ کے سجدہ کائنات کے گھر میں ان کے شہزادوں حسن اور حسین کا جولہ ہلاتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں تو دیکھو سوال کیا ہے مگر خطا پر نہیں تھے حق پر تھے کیوں کہ ان کے سوال کا مقصد استعلام تھا علم حاصل کرنا حکمت حاصل کرنا اللہ رب العزت اس کے فعل کی حکمت کیا ہے تو اس سے کبھی اخذ نہیں کرتے ایسی چیزیں کہ وہ سوال کی وجہ سے اس کو خطا یا امکان کی طرف منصوب کر دیا جائے نصیت یہ ہے کہ ایسی مباعث علماء کرام آپس میں نہ کیا کریں خاص طور پر سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ ہر ایک تک بات پہنچتی ہے اور وہاں دین کے دشمن بھی ہیں دین کے دوست بھی بیٹھے ہیں سمجھ والے بھی ہیں نہ سمجھ بھی ہیں بڑا نقصان ہوتا ہے دین کا اور جب علماء دین کے اوپر اگر ان کی کسی وجہ سے بے توقیری ہو جائے تو وہ بے توقیری ان کی ذات تک نہیں رہتی وہ دین کی بے توقیری کا باعث بنتی ہے